پرمینسٹر نے تو اسمبلی میں کہہ بھی دیا ہے کہ مفتی محمود ائرپورٹ بنیں گے اب لوکیشن کیا ہوگی اس کے لئے ماہرین جو ہے وہ اپنے طور پر اس کے لئے جو بھی مناسب جگہ سمجھے گی کیونکہ بہت بڑا ائرپورٹ ہے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ابھی آنے والے مستقبل کے لئے ہماری نظر میں ہیں اور اس پر کافی ہومورک ہو چکا ہے اور اس پوزیشن میں ہم آ گئے ہیں کہ پرمینسٹر آ کر اعلان کریں بہن سب صورتحال میکنن بھرگی خان میں آپ سمیت رہے ہیں سیاسی طور پر انتخابات کی شاید آپ کو بھی آمد آمد محسوس ہو رہی ہے کیا منظر نامہ ہے اس پر پاکستانی سطح بے کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے کیا اسمبلیان تحلیل ہو رہی ہیں کی جائیں گی آپ ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے کیا آپ منظر نامہ دیکھ رہے ہیں آپ میں حضرت چونکہ اسی میدان کا ایک مسافر ہوں اور یہ جو استیفے 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 یہ محض بلیک میلنگ کا ایک ایک حصہ ہے اور ملک میں سیاسی آدمی استحکام ایک استیراب کا ماحول انریسٹ ملک پہ پیدا کرنا یہ اس کا ایجنڈا ہے یہ کوئی ڈھکیچو بھی بات نہیں رہی ہے اس پہ تعمیر کی کوئی اہلیت نہیں ہے اور ہماقت کے نتیجے میں تخریب آسان ہو جاتا ہے تو اس تخریب کی طرف ان کی توجہ ہے اس پہ اسی کی جلچسپی ہے کوئی ترقی کوئی بلک میں یہ کہتا ہوں ان کو کہ خان صاحب آپ ہم پہ ترقید بعد میں کریں لیکن اپنی کارکردگی پہلے بتاتا ہے لوگوں ساڑھے تین سالہ کارکردگی بتاؤ تمہاری کارکردگی ہے کیا میں نے پچھنی پریس کا فرمت پہ بھی آپ کو یہ جواب دیا تھا کہ مجھے بھی یہ خیال نہیں تھا کہ ہم اس قدر دلدل میں جا چکے ہیں کہ جتنا ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا ہم یہ وہ کھینچ رہا ہے ڈبونے کیلئے تو اس سالے صورتحال ایک بڑے چیلنج کے طور پر اور اس پہ بھی وہ مزید حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہے کے سوچ رہا ہے لیکن انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کا مستقبل روشن ہے محنت کرنی پڑے گی چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑے گا بہتری کی طرف ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا اور اس ذہنیت کو ہمیں شکست دینے ہوگی جس ذہنیت میں پاکستان کو یہاں تک پہنچا ہے توشہ خانے کے حوالے تھی یہ جو باتیں ہو رہی ہیں توشہ خانے کی بات کی جاتی ہے مگر وہی الزامات پہلے عمران خان صاحب لگایا کرتے تھے اب آپ کی طرف سے یا پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے عمران خان پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں مگر نہ تو کوئی انہیں ان پہ مقدمات بنایا جا رہے ہیں نہ انہیں عدالت میں لائے جا رہے ہیں اور نہ ہی کوئی عملی اقتعامات محض رسکانٹے سے ہو رہی ہیں جو کہ ملانا صاحب اسی کے ریلیٹڈ یہ ہے یہ عمران خان صاحب کے اوپر سائفر والی کہانی ہے اس کے آگے آپ دیکھیں کہ توشہ خانہ روزانہ کی بنیاد پر نایا ایشو جو ہے اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو خان صاحب کی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ چپکتا نہیں ہے کچھ ٹائم رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے جس طرح پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جس قسم کے صورتحال بنتی ہے تو ان کے ساتھ یہ سیاسی طور پر ٹچ ہو جاتا ہے تھوڑا سا یہ بتائیں حضرت ڈیڑھ کروڑ فیک آئی ڈیز ہیں جسے آپ جیسے نوجوان چلا رہے ہوتے ہیں اور ایک لمحے میں ڈیڑھ کر اور ڈھوڑ جو ہے دب پبلک کے پاس پہنچ جاتا ہے تو ہمارا تو ایک سچ ہوتا ہے اور ایک ہی دوہ پہنچتا ہے تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو مقدمات انہوں نے بنائے تھے آپ نے خود ان کی زبانی سنا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا مجھے تو آئی ایس آئی کہتی تھی اور میں پھر اس پر کاروائی کرتا تھا آئی ایس آئی نے جس وقت گوگی اور پنگی کے بارے میں ان کو بتایا اس وقت ان کی بات پر عمل کیوں نہیں کیا نواز شریف اور زرداری کے حوالے تھے کیوں اس پر عمل کیا اور مقدمات بنائے جیلوں میں رکھا عدالتوں سے ان کو گزارا ہم اگر انتقام لیتے یا انتقامی سیاست کرتے تو ہم نیب کو جو کا تو رکھتے اس کے قوانین کو ہم جو کا تو رکھتے تاکہ اسی شکنجے میں ہم ان کو پساتے اور نوے جن تک ان کو پوچھنے والے بھی نہ ہوتا لیکن ہم نے جس طرح نظریہ دیا تھا کہ نیب کا قانون غلط ہے جابرانہ ہے عامریت کی علامت ہے اور اس کی شناخت ہے ہم نے فورا پہلے وہی کام کیا کہ اس کو ہم نے اصلاح کی اور اس کی جو جابرانہ پہلو تھا اس کو ہم نے ختم کر دیا اب ظاہر ہے اب روز روز تھوڑا ایکسپوز ہونے دو سائفر لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آیا تھا کہ سائفر کیا ہے خط ہے خط ہے خط کیا خط ہے اب کہتا ہے امریکہ بھی ہوئی پھر امریکہ کے خلاف جیسے خلاف بات کرنے لگا اور پھر کہا میں امریکہ توسی چاہتا ہوں پھر امریکہ کے اندر اس نے جو لوگیسٹ فورم ہائر کیا ہے وہ کیا ہے وہی ہے کہ جس نے جو بائیڈن اور امریکہ کے ایجنڈے کو ایک کر دیا وہ بسی پیک کا مخالف تھا ہے امریکہ اس لیے اسے کو فریز کیا اور اس کو ناکام کیا وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کیلئے دوائے جا رہا ہے اس لیے اس کے لیے زمین ہموار کی ہر چینل پر اس قسم کے لوگ آنے لگ گئے یہاں تک کہ ہمیں میدان میں نکلنا پڑا ہمیں میلین مارچ کرنا پڑا کراچی میں اور اس میں ہم نے فلسطین کے علماء کو وہاں ہم نے مسجد اقصہ کے خطیب کو لبنان کے علماء کو سکرین پر لاکر قوم سے مخاطب کر آیا میں نے اس کا جواب عربی تقریر میں دیا اور تب جا کر یہ گرد بیٹھی ہے اس قسم کی سازشیں ملک میں لانا اور ایجنڈا ملک میں لانا اور ہم نے جس طرح مقابلہ کیا ہے اس کا تو عالمی استعمار کا مقابلہ کرنا اور ہمیں اس نے پابند کر دیا تھا کہ صرف ایک ہی دنیا کے مفادات کا ہم نے آماجگاہ بننا ہے ہم نے خدا کے فضل سے اس میں توصیل دی کہ نہیں ہم ایک عالمی قوت کے تک اپنے مفادات کو محصور نہیں کریں گے اور آج آپ ہمارے اس حکومت کے وزیر خزانہ کی بھی پریونسٹن کی بھی ہمارے بھی گفتگو سن رہے ہیں ہم غوشتی بھی بات کرنے کو تیار ہیں ہم چینہ سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں سعودی عرب سے بھی اعتماد بہار کرنے کو جا رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کے مفاد کی گرفت ہمارے خارجہ پریزی گھومے گی ایک بڑی طاقت کے مفادات کیلئے ہمارے خارجہ پریزی نہیں بنے گیا پاکستان کے اگر سیاسی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ہر جو اپوزیشن جماعت ہے وہ اسٹیبلشمن سمیت ایک مقصوص ادارے پر سیاست میں مداتلت کا اضام آئیت کرتی چلی آ رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ مقصوص ادارہ سیاست میں ملوث نہیں ہوگا دیکھئے میں اس بات پر بڑے احتیاط سے بات کروں گا کیونکہ ہمارے ہاں جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ سے ایک تاثر تو ہے اب اس تاثر کو زائل کرنے کی ابتدائی یقیناً گفتگو سے ہوگی لیکن اتمینان ہوگا عمل سے جب تک عملی طور پر ان کی پالیسیاں ایسی نظر آ جائیں گی اور جیسے کہ رفتہ رفتہ نظر آ بھی رہی ہے اور اچھی تدریجی طور پر ہی ہوتی ہے تو اگر انہیں ایک آئیڈیا دے دیا ہے اور اس آئیڈیا کے تاہت وہ تدریجی طور پر اپنے پیشاورانہ ذمہ داریوں تک خود کو محدود کرتے ہیں تو ہم وہ خود کم رہیں گے اب اس کو آگے بڑھائیں گے جمہوریت میں تدریجی اصلاحات کا نام ہے یہاں پر کوئی انقلابی اصلاح جو ہے وہ جمہوری ماہور کے اندر مناسبت نہیں ہے ملانا صاحب تی دی ایم کی حکومت وفاق میں ہے اس وقت تو صوبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ وفاق جو ہے صوبے کے بقیاجات ادا نہیں کر رہا ہے صوبہ ڈیفالٹر ہو گیا تو صاحب اس حوالے سے کیا کہیں گے کیا واقعی وفاق صوبے کے بقیاجات ادا نہیں کر رہے ہیں اپنی ناکامیوں کو ہمارے سار نہ تھوپیں وفاق جب آپ کے پاس تھا تو ہمارے پاس سٹیٹ بینک میں چوبیس عرب ڈازر کا مناہوں کے پیسے ہمارے پاس نہیں تھے اب دوبارہ ساتھ آٹھ عرب تک ہم پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے جو ہے قرضوں پر قرضے لے کر پہلے وفاق صفر ملک کو تباہ و برباد کیا اور پوری تاریخ میں پاکستان نے اتنے قرضے نہیں لے تھے جو انہوں نے تین سارے میں لیے اب ایم ایم اے کے زمانے کے قرضے آپ دیکھ لیں اس کے بعد این پی کی حکومت آئی اس کے قرضے دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد آپ ان کی ان تین سالوں میں ساتھ سالوں میں جو قرضے لیے ہیں وہ دیکھ لیں آسمان زمین کا فرق ہے تو اس طرح ملک کو کنگھال کرنا اور دوسرے کے اوپر تھوپنا وہ سمجھے بات کہ آج بھی تمام ترقیاتی منصوبے جو آپ کے صوبے میں جا رہے ہیں اور میگا پروجیکٹ جا رہے ہیں وہ آج بھی آپ کی وفاقی اخراجات سے ہو رہے ہیں صبحی اخراجات سے نہیں ہو رہے ہیں ارفان بھائی ارفان ایک سوال نہیں تھا ارفان ایک سوال نہیں تھا یہ سیم صورت آل جو صوبے میں وفاق میں بھی تو وہی نظر آ رہے ہیں تو اس حوالے سے ادھر میگا پروجیکٹ کے پر اعلانات ہو رہے ہیں خزانہ خالی ہے تو اس کو کس طرح منٹیٹ کیا جائے گا ہمیں کچھ چیزیں حکومت پر چھوڑ دیں اس نے راستے نکالنے ہوتے ہیں ہم ایک دفعہ فورم پر اس کی منظوری دے دیں حکومت اس کو ایک منصوبہ تسلیم کر کے اس کی اخراجات کے ساتھ اس کا اعلان کر دیں ایک ارن گوئنگ سکیم بن جاتی ہے تو رکتی نہیں ہے اس کو آگے بڑھنا ہوتا ہے تو مشکلات ہر دوانے میں ہوتی ہیں امریکہ جیسے ملک بھی بیرونی سرمایہ کاری سے بے نیاز نہیں ہوا کتلا لیکن ہمارے لئے بھی مشکلات تو ہوں گی لیکن ہم نے حمد کی ہے ہم نے پبلک کو ایک اعتماد دلانے کی کوشش کی ہے اور انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا ہے اس نے ایک زمانی بات ہے تو اس کے آر کے اندہ الیکشن پر برے اثرات مرتب نہیں ہوگی اگر آپ لوگ ریکاور نہ کر سکے دیکھیں دیکھیں ہمارے پاس چھ مہینے ہیں چھ مہینے میں تو آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب کے پاس سے نو مہینے تھی آپ تو ایک سال کی بات نہیں کرے کہ ایک سال آگے بھی بڑھا سکتے ہیں اور نو مہینے میں مفتی صاحب نے منصوبوں کا آغاز کیا سڑکوں کی برائی کی اور حکومت ختم ہو گئی کمہ کھوڑا پانے نکالنے سے پہلے حکومت ختم ہو گئی لیکن اس کے جو قوم کے ساتھ ہمدردی کے جو عزائم تھے وہ جب سامنے آئے تو آپ نے دیکھا کہ قوم نے ان کو قبول کیا تو لوگ اپنی ہمدردی چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی صحیح معنوں میں سچ بولے اور دل سے وہ ہمارے خدمت کے لئے آگے بڑھے تو ہماری تاریخ بھی معلوم ہے ہمارا آج بھی قوم کو معلوم ہے انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم اپنی تاریخ کو دہرائیں گے اس کو جھٹلائیں گے نہیں انشاءاللہ ملان صاحب پوپلک ایس کامیٹی کے جو چیرمین نور آلم سانوں نے رات بیان دیا تقریباً چھ ماہ ہو چکے ہیں ویس برو ہم نے نیب کو کیسز دے جائیں چاہے بی آٹی ہو یا جو بلین ہو رہی مارس کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ بھئی اس پر نیب کوئی ایکشن بھی نہیں لیتا دوسرے جب ہم نے پہلی ایک پریس کامس کی تو اس نے اپنے ایک دار دار کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیونکہ جو لانگ بار چون دنوں میں جا رہی تھا اماران خان کے حوالے سے شاید درے پردہ کچھ ایسی قوتیں ہیں جو اماران خان کو یا آپ لوگوں کو پیڈی ایس کو کی میسل دے آئیے جو برورانہ مخان نے جو بات کی اچھے ماہ ہو چکے ہیں وہ بھی ایک سیاسی آدمی ہیں میں بھی ایک سیاسی آدمی ہوں ہم دونوں جانتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ اس پر ہم تنقید بھی کر سکتے ہیں اس سے ہم شکایت بھی کر سکتے ہیں لیکن اس ادارے کے عمل میں مداخلہ تو نہیں کر سکتے ہیں یہ اب اس کی مرضی ہے ہم نے ان کوئی کیس دے دیئے کہ بھئی یہ دیکھو یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا یہ توٹا خانے کا آ گیا یہ بی آر ٹی کا آ گیا یہ معنی جبے کا آ گیا بہت سی چیزیں ہیں جی اور آپ کے اپنے جو پشاور کا میوزیم ہے اس کے نوادرات کا مسئلہ آئے گا ابھی تو بہت سی چیزیں آ رہی ہیں مولانا صاحب یہ جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے سر مولانا صاحب یہ جو صورتحال ہم افغانستان کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں پہلے ہمیں بلاش تعل جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہم پر فائرنگ ہوتی تھی اب یہ کچھ عرصے سے افغانستان کی طرف سے پاکستانی حدود میں فائرنگ اور ایک طرح سے حملے ہو رہے ہیں کیا ہم ناکام ہوئے وہ حکومت کانے میں جو کہ افغانستان میں پاکستان کے مفادات کا تحفظ کر سکے اگر وہاں سے اس طرح سے ہو رہا ہے اس پہ ناخشکوار کچھ واقعہ صاحبے ضرور رہے ہیں لیکن ایک ذمہ دار مملکت کے طور پاکستان ایک اگلے اقدامات جس میں دو یونین جو ہیں وہ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکیں کیونکہ افغانستان سے ہمارا ایک بڑا طویل رشتہ ہے یعنی انگریزوں کے زمانے سے اور پاکستان بننے کے بعد افغانستان میں جو طالبان کی تنظیم تھی واحد تنظیم تھی جس کو پرو پاکستانی کہا جاتا ہے آج وہاں امارت استعمالیہ کی حکومت قائم ہو گئی ہے تو کچھ دا خوشکوار چیزیں یقینا سامنے آئی ہیں جس کو ہمیں سنجیدگی سے لینا ہوگا بیٹھ کر اس کیلئے حقوت عملی طے کرنے ہوگی اور ہمیں وہ دو چار چیزیں جو پاکستان کی ضرورت ہے اس کو لسٹ کرنا ہوگا ان سے رابطہ کر کے ان سے معلوم کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان سے کیا ڈیمانڈ رکھتے ہیں دو تین چار ان کی بھی ہوں گی ان کو ہم مربوط نظام کے ذریعے سے حل کرنے کی طرف جائیں گے لہذا ہم نہ کوئی فوری طور پر جذباتی ردی عمل دینا چاہتے ہیں ایک بڑے مچور اور ایک بڑے ذمہ دار قسم کے مملکت کے طور پر ہمارا اس میں کردار ہوگا اور ہونا چاہیے اور یقینا ہماری ادارے جو ہے وہ اس حوالے سے رابطے بھی ہیں اور اس حوالے سے حساس بھی ہیں ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھ کر پڑے اسی ملک کے ساتھ تعلقات کی طرح آگے بڑھنا ہوں گا سورانا صاحب آپ ہمیں حلقے میں پریس کانفنس کر رہے ہیں اور اس حوالے سے سر میرا یہ سوال ہے کہ آپ کے بھوٹر عوام اس حلقے کی بارہ بارہ اور پدرہ پدرہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہے ہیں گیس کی پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو اس کا باقیدہ آپ کو بھی علم ہے اور یہاں جتنے حضرات چاہئے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ شیڈول ہوتا ہے لیکن ہمارے دیر اسمائل خان میں شیڈول تو درگنار الٹا جرمانے لگ رہے ہیں لوگوں کے اوپر تو سر آپ نے اسی حلقے سے آنے والے الیکشن میں حصہ بھی لینا ہے تو سر کس طرح فیس کریں گے لوگوں کو حضرت گیس بھی ہم نے دیا ہے اور اس کو باقیادے بھی ہم کریں گے اور ماضی کے حقومتوں کے جو غیر متوازن پالیسیاں اور حکمت عملی رہی ہے انشاءاللہ اس میں توازن بھی لائیں گے اور یہ میرا گھر ہے یہاں کے عوام ہمارے لوگ ہیں وہ ہمارے خدمات کو بھی جانتے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس کا مشاہدہ کریں گے برانتہ سب سمیہ علیہؐ کے ساتھ آج آپ نے علاق کی ہے سمیہ علیہؐ نے آپ کے ساتھ تو کیا آپ سمیہ علیہؐ سے مشروط علاق کی ہے یا غیر مشروط اگر ماضی میں احراب سے میں نے اور میرے والے سب نے یہ سمیہ خان جواب دے ماضی میں سمیہ خان جواب دے یہ نوع کے لئے سے احراب نہیں کرنا دیا اور پھر یہ کوئی اور طرحیت مطلب ہے ماضی میں اس طرح دوہ دارہ میں بھی آپ نے اعلان ضرور کیا تھا یہ صحاب بنایا تھا آپ نے اور پھر آپ کو جمعیت چھوڑ کے یا اتحاد چھوڑ کے آپ وی ٹی آئی کو پیارے ہوئے تھے دیکھیں جیب دوہزار تیرہ کے اندر جیسے آپ سب لوگ موجود تھے اس وقت آپ نے اپنے جس طرح فرمایا ہے کہ اس وقت ہم نے اتحاد کیا تھا ازاد حیثیت کے ساتھ اور شکر اللہ حمداللہ کہ اس کا ریزلٹ بھی سب کے سامنے آیا تھا اور ابھی انشاءاللہ ہم نے بالکل میرے والد صاحب جو کہ خود ایکس ایم پی اے رہ چکے ہیں ایک ہلکے سے دوسرے ہلکے سے بھی رنر اپ رہ چکے ہیں اٹھارہ انیس ہزار ووٹ لے چکے ہیں چار دفعہ میں خود ایم پی اے رہ چکے ہیں ہماری فیملی ایک ہلکے سے رہ چکی ہے انشاءاللہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ بالکل غیر مشروط طور پہ آئے ہیں اہزا کار کون آئے ہیں اگر وہ ہمیں کہیں گے کسی سیٹ پہ الیکشن لڑنے کا تو ہم لڑیں گے جتنی بھی کہیں گے اور اگر نہیں کہیں گے تو ہم آرام سے انشاءاللہ جمعیت کا اجنڈا اٹھا کے ان کے شانہ بشانہ ہوں گے بات بنیادی یہ ہے کہ پہلے تھا ہمارا لوکل انتخابی اتحاد اب یہ باقیات ہے جمعیت میں شامل جمعیت کا اس کے لیے انہوں نے کہا میں غیر مشروط آ رہا ہوں آپ کے لیے بھی کوئی سرٹ نہیں ہے